پرامن طریقے سے اتجاج نہ کیا آپ نے یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے اب تک آٹھ ناؤ لاکھ پاکستان کے پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی انبسے بزنسز تھی بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو پڑے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں شوکت حانم سے چار بڑا مشکل ہے کینسر کے سپیشلز ڈاکٹرز چار ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ مایوس ہو گئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے جہاد لڑنے کا ہے اور آپ سب کو میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں آپ سب نے کھڑے ہونا ہے کبھی ہار نہیں ماننی آخری گین تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں یہ جو پلان بنایا ہوئے ہیں آج کا میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیں ان کے ذہن پنجاب پلیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ ان کوئی کوئی سوچ ہے ان کے بیوی بچے ہوں گے ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے ہوں تاکہ مومن ختم ہو جائے اس سے مومن نہیں ختم ہونے لگی یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مجھ جائے سیول وار ہو جائے تباہی ہو جائے یہ کس طرف جائے گا ملک سارے پاکستانیوں کو میں بتانا کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے بڑے غدار کوئی نہیں کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائدہ دیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے ہو انتشار ہو انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویاں کے بعد منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی